السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ شروع کر رہے ہیں تلفز کے ساتھ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورة البقورہ کی آیت نمبر 24 تک پڑھا تھا آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وَبَشِّرِ اللَّذِينَ وَبَشِّرِ اللَّذِينَ زال جو ہے زال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے اور زال کو کھینج کے لمبا کر کے پڑھیں گے زال زیر یزی جب پڑھیں گے تو اس وجہ سے اس کو کھینج کے لمبا کر کے پڑھیں گے وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُو یہ جو حمزہ ہے اس کے پر کھڑی زبر ہے کھڑی زبر کی وجہ سے حمزہ کو کھینج کے لمبا کر کے پڑھیں گے آمَنُو نون کو بھی کھینج کے لمبا کر کے پڑھیں گے نون پیش وَنُو آمَنُو آئین جو ہے آئین کو گلے سے پڑھیں گے وَعَامِ لُسْصَوْلِحَاتِ لُسْصَوْلَمْ پیش سواد لُسْاگے سواد ہے سواد کو موٹا کر کے پر کر کے پڑھیں گے اور سواد کے اوپر کھڑی زبر ہے کھڑی زبر کی وجہ سے سواد کو کھینج کے لمبا کر کے پڑھیں گے وَعَامِ لُسْصَوْلِحَاتِ لِحَاتِ حَا جو ہے اس حَا کو گلے سے پڑھیں گے اور حَا کے اوپر کھڑی زبر ہے کھڑی زبر کی وجہ سے حَا کو کھینج کے لمبا کر کے پڑھیں گے وَعَامِ لُسْصَوْلِحَاتِ آگے ہمارا ہے اَنَّا لَهُمْ اَنَّا لَهُمْ حَا جو ہے اس حَا کو بھاری آواز نکال کے پڑھیں گے اَنَّا لَهُمْ جَنَّا تِن جَنَّا یہ جو جیم زبن ان جن ہے اور نون کھڑی زبر نا یہ نون کے اوپر کھڑی زبر ہے کھڑی زبر کی وجہ سے نون کو کھینج کے لمبا کر کے پڑھیں گے جَنَّا تِن تَجْرِ را زیری جب پڑھیں گے تو اس را کو کھینج کے لمبا کر کے پڑھیں گے تَجْرِ آگے ہمارا ہے مِن تَحْتِ حَل تَحْتِ حَا جو ہے حَا کو گلے سے پڑھیں گے آگے ہمارا حَا جو ہے اس کی بھاری آواز نکال کے پڑھیں گے آگے والا ہا مِن تَحْتِ حَلْ اَنْحَار اَنْحَار ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے ایک تو ہا کو بھاری آواز پڑھیں گے دوسرا ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے کھڑی زبر کی وجہ سے ہا کو کھینج کے لمبا کر کے پڑھیں گے مِن تَحْتِ حَلْ اَنْحَار تَجْرِ مِن تَحْتِ حَلْ اَنْحَار آج کا ہمارا سبق یہاں تک ہے اللہ حافظ